قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنزَرِينَ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت یہ آئے میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دی اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو الہ یوم وقت المعلوم وقت المعلوم تک اللہ نے محلل اب یہ وقت المعلوم کیا ہے اس نے مانگی اس وقت تک جب آپ نے اور ہم نے دوبارے اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کب تک دی الہ یوم الوقت المعلوم شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی صاحب نے بڑا عجیب ترجمہ لکھا ہے اس کا کہ وہ وقت المعلوم اللہ ہی جانتا ہے لیکن ایک بات سنیے گا علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دی ہے لیکن جب تلق اس نے مانگی تھی اس وقت تک نہیں دی ہے وقت معلوم تک دی ہے وہ وقت المعلوم کون سا ہے اس نے مانگا تھا الہ یوم یباثون لیکن اللہ نے جواب میں رشاد فرمایا تھا الہ یوم الوقت المعلوم یہ وقت المعلوم کیا ہے علماء مفسرین لکھتے ہیں یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء مفسرین نے فیصلہ کیا ہے کہ آخر کے عالم میں دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا پہلا سور جب پھونکا جائے گا ہر وہ شیع جس کے اندر جان ہے وہ فنا ہو جائے گا کل امن علیہ فان ہر شیع فانی ہے اس موقع پر ہر شیع فنا ہو جائے گا اللہ جی کچھ باقی بچے گا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ صرف اللہ کا چہرہ باقی بچے گا ہاں یاد رکھئے گا یہ چہرے سے کہیں مغالطے میں مت پڑھئے گا علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے کیا ہے باقی نکتے علماء یا طلبہ کے لئے ہیں آپ اس میں مت پڑھیں بھئے یہ ذہن میں رکھ لیں وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ باقی اس لنہیں صرف اللہ کی ذات باقی بچے گا تو یہ جو سور پھونکا جائے گا جس میں ہر شے فنا ہوگی ماں سوائے اللہ کے اس موقع پر یہ بھی مرے گا اب سمجھ میں آئی بات اس موقع پر یہ بھی مرے گا اور پتہ ہے روایات میں لکھا مفسرِ قرآن مولنہ عبدالحمید سواتی رحمت اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ اس کو فرشتے گھیریں گے ہر طرف سے یہ ایک عجیب عالم ہوگا اس کے لئے پریشان بھی ہوگا عجیب اس کی حالت ہوگی فرشتے خدا کے اس کو گھیریں گے اور اس کی روح اور اس پر موت تاری ہوگی نکلے گی نا روح تو موت اس پر تاری ہوگی یہ مرے گا اور جب مرے گا تو یہ پہلے سور کے بعد کا واقعہ ہے لیکن کتنے سوروں کا ذکر کیا گیا دو کا اچھا وہ دوسرا علماء مفسرین لکھتے ہیں پہلے اور دوسرے سور کے درمیان میں چالیس سال کا وقفہ رہے گا کتنا؟ چالیس سال کا وقفہ رہے گا اس درمیان میں یہ سب فنا کوئی ذان زندگی اب اس کے بعد جب دوسرا سور پھوکا جائے گا تو پھر ساری کائنات اٹھے گی تب یہ بھی اٹھے گا اور اللہ کی درگاہ میں پیش ہوگا بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی کس لیے پیش ہوگا؟ آپ اور ہم بھی پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے پتہ ہے؟ اسی سورت میں سورت حجر میں آگے ان آیتوں کے بعد اگلی آیت کے آخر میں پتہ ہے یہ نے کیا کہا تھا؟ جب اللہ نے مولد تو دے دی نا الہ یوم الوقت المعلوم تک اب پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے بس پھر آپ دیکھیں اور حضرت ابو کلابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہنے لگا اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے یہ جن کی وجہ سے میرے پر یہ حالات گزرے ہیں میں ان کے بیٹوں کے دل کے اندر گھس کے رہوں گا جب تلق ان کی روح ان کے جسم سے نہیں نکلے ہر حال میں تیری راہ سے ہٹاؤں گا میں اللہ کی عزت کی قسم تھا کہ یہ نکلا تھا وہاں سے اچھا ایک بات وہ ہماری آپ کی یا حضرت آدم کی وجہ سے اس پر یہ حالات آئے تھے یا آپ نے لچھن کی وجہ سے آئے تھے اس کا اپنا کرتود تھا اس میں آپ کا یہ بیچاروں کا کیا قصور ہے یا نہیں لیکن آپ کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا ہاں